اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو لوگوں سے بلکل امید مت رکھو جن رشتوں کو چیک چیک کر یہ بتانا پڑے کہ ہمیں تمہاری ضرورت ہے تو سمجھ لینا کہ تم ان کے لیے بلکل ضروری نہیں ہو وہ لوگ کبھی نہیں روٹ دے جنہیں منانے والا کوئی نہیں ہوتا اچھی رائے اور اچھی چائے ہر چگہ نہیں ملتی اتحاس گواہ ہے پریم اور بھوشش میں سے اس ترینے صدا بھوشش کو چنا ہے کچھ گلتیوں کو ماف کر دینا آپ کی سب سے بڑی گلتی ہوتی ہے انسان مرنے سے زیادہ تو بدنامی سے ڈھڑتا ہے کامیاب ہونے کے بعد ہی انسان کے اصلی صوبھاؤ کا پتا چلتا ہے نیچ ویکتی وہ ہوتا ہے جو پد اور پرتشتہ پانے کے بعد سب سے پہلے اسی ویکتی کو نشٹ کرتا ہے جس کی مدد سے وہ بڑا بنتا ہے اکیلے چلنا سیکھئے تو پھر کسی کے لیے نہیں رکنا پڑے گا آپ کے پاس جو ہے اس کی قدر کرنا سیکھئے کیونکہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اس کے لیے ترستے ہیں جو آپ نے پایا ہے دماغ کو خوب پڑھانا لیکن دل کو ہمیشہ انپڑ ہی رکھنا تاکہ یہ بھاؤناوں کو سمجھنے میں حساب کتاب نہ کریں دوخے نے ہی سکھایا ہے کہ سب دکھاوی کے اپنے ہوتے ہیں دوخے باج لوگوں کے اندر ایک بڑی اچھی خوبی ہوتی ہے کہ وہ بہت میٹھا بولتے ہیں آج کل کے رشتوں کے لیے سب سے خطرناک وہ لوگ ہیں جو اپنوں کے خلاف کانوں میں زہر گھولتے ہیں اگر کسی کی غلط بات بھی آپ کو اچھی لگتی ہے تو وہ پیار نہیں بلکہ آپ اپنی سیلف رسپیکٹ ہی گھو چکے ہیں ہم بات ختم نہیں کرتے بلکہ رشتہ ہی ختم کر دیتے ہیں اپنا سارا وقت اپنا وقت بنانے میں لگا دو صرف قسمت والوں کو ہی ملتا ہے سچا پیار برنہ آج کل محبت کے نام پر صرف ٹائم پاس کیا جاتا ہے کوشش تو بہت کی تھی تجھے بھولانے کی مگر یہ کمبکت یادیں مجھے ہر بار ہڑا دیتی ہیں ایک سچا ہمسفر ہر درد کی دوا ہوتا ہے ہاموشی سے سنتے ہیں اپنے خلاف وادیں کیونکہ جواب دینے کا حق میں نے وقت کو دیا ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ دنیا کی کوئی بھی پریشانی آپ کی ہمت سے بڑی کبھی نہیں ہو سکتی پھر سے شروع کرنی ہے اب اپنی زندگی تیرے بدل جانے سے بھروسہ ٹوٹا ہے لیکن میرا حوصلہ نہیں کمال ہے سب لوگ موت سے ڈرتے ہیں جبکہ یہ زندگی ہی موت کا سفر ہے چپ رہنا اچھا ہوتا ہے لیکن جب آپ کے ساتھ انیائے ہو تب آپ کو اپنے حق کے لیے ضرور بولنا چاہیے جھوٹ سننے میں بھی مزہ تب آتا ہے جب سچ آپ کو پہلے سے ہی پتا ہو ہم ڈر کے نہیں سب کچھ کر کے بیٹھے ہیں کہیں بھی فٹ ہو جانے کو لائف سیٹ ہونا نہیں کہتے جہاں آپ کو ہر بار ایڈجس کرنا پڑتا ہو تو سمجھ لیجئے آپ وہاں کے لیے بنے ہی نہیں ہیں آپ کے ارادے اتنے کمسور کبھی نہیں ہونے چاہیے کہ لوگوں کی باتوں میں آ کر ٹوٹ جائے جگہ جگہ پریاس کرنے سے اچھا ہے ایک ہی لکش پر کڑی محنت اور لگن سے کام کیا جائے دیکھنا آپ کو سفلتا ضرور ملے گی آج کے زمانے میں زیادہ اچھا ہونا بلکل بھی اچھا نہیں ہے گرانے والے اگر اپنے ہوں تو سنبھلنے میں بہت وقت لگتا ہے آج کے زمانے میں لوگ آپ کی قدر تپ کرتے ہیں جب ان کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے کچھ رہنا سیکھو اس سے پہلے کی اداس رہنا آپ کی عادت بن جائے کوئی اگر آپ سے کہے کہ آپ بدل گئے ہو تو 95% چانسز یہ ہیں کہ آپ نے صرف وہ چیزیں کرنی بند کر دی ہیں جو انہیں آپ سے چاہیئے تھی باقی آپ میں کچھ نہیں بدلا لاؤٹے وہ لوگ ہیں جو روٹ کر چلے جاتے ہیں ٹوٹ کر جانے والا کبھی لوٹ کر نہیں آتا کچھ لوگ ہمارا دل روج دکھاتے ہیں لیکن پھر بھی ہم ان سے بات کر کے خوش ہو جاتے ہیں جو اپنوں کے ستائے ہوتے ہیں اپنوں کے ٹھکرائے ہوتے ہیں وہ بہت کٹھور ہو جاتے ہیں دل سے بھی اور بولی سے بھی امید تکلیف تو بہت دیتی ہے پر نچانے کیوں اس دل کو پھر بھی امید رہتی ہے پنافتی رشتوں سے کئی گناہ بہتر ہے کہ آپ اکیلے ہی رہنا سیکھو محبت اور نفرت کہنے کو دو معمولی شرد ہیں لیکن یہی دو شرد انسان کو بھگوان بھی بنا سکتے ہیں اور شیطان بھی بنا سکتے ہیں سمیہ بتانے والے تو بہت ملیں گے لیکن سمیہ اور کون ساتھ چھوڑتا ہے میں ہر قسم کے لوگ دیکھے ہیں اپنی زندگی میں مدد لے شکریہ بولنے والے بھی اور مدد لے بے وکت سے پہلے ملی چیزیں اپنا ملی کھو دیتی ہیں اور وقت کے بعد ملی چیزیں اپنا محتو کھو دیتی ہیں مجھے نہ جھکنے کا شوق ہے نہ جھکانے کا شوق ہے کچھ احساس دل سے جڑے ہیں بس انہیں نبھانے کا شوق ہے دیکھتے تو یہاں سبھی انسان ہیں بس فرق اتنا ہے کہ کچھ زخم دیتے ہیں اور کچھ زخموں کو بھرتے ہیں پھر سے اسی موڑ سے شروع کرنی ہے زندگی جہاں سارا شہر اپنا تھا اور تم اجنبی تھے جب آپ بولتے کم اور سنتے زیادہ ہو وہ آپ لوگوں کو زیادہ پسند آنے لگ دے ارے من ہونا چاہیئے کسی سے بات کرنے کا وقت تو اپنے آپ مل جاتا ہے زندگی میں بچتانا چھوڑو بلکہ کچھ ایسا کرو کہ آپ کو چھوڑنے والا پچتا آئے سمی اور شبد دونوں کا اپیوگ لاپروہی سے مت کرو یہ دونوں نہ دوبارہ آتے ہیں نہ دوبارہ موقع دیتے ہیں ایسے لوگوں سے سمھل کر رہنا جو آپ کے سامنے آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے پیچھے آپ کے خلاف ہے کبھی کبھی سمجھ نہیں آتا کہ اچھے انسان کے ساتھ قسمت ہمیشہ برا کھل کیوں کھیلتی ہے پیار کرنا ایک کلا ہے اور یہ پیار کبھی مت کرنا یہ میری سلا ہے اتنے افسوس کی بات ہے جب کہیں وفاداری کا ذکر ہوتا ہے تو ہم انسان کتوں کی مثال دیتے ہیں نہ حق دو کسی کو اتنا کہ آپ کو تکلیف ہو جائے اور نہ وقت دو اتنا کسی کو کہ اس کو گرور ہو جائے کریلے سے کڑوے لوگ کئی بار مسئبت میں کام آجاتے ہیں اور شکر سے میٹھے لوگ وقت پر اکثر دوخہ دے جاتے ہیں جنہیں آپ کے درد کا احساس نہ ہو ان سے شکایت کرنا بلکل بیکار ہے زندگی کتنی بھی بری کیوں نہ ہو جب تک کوئی اپنا ساتھ دیتا ہے تب تک سب اچھا لگتا ہے ہر انسان کی دو کہانیا ہوتی ہے ایک وہ جو سب کو سناتا ہے اور دوسرا وہ جو سب سے چھپاتا ہے مون سب دوسروں کے بھروں سے بیٹھے رہنا آپ کو برباق کر دے گا میرا گصہ اور میرا پیار صرف ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں میں اپنا سمستہ ہوں لوگ ہمیشہ اسے کھونے سے ڈڑھتے ہیں جو ان کا ہوتا ہی نہیں ہے زندگی میں چاہے آپ دس بار فیل ہو جاؤ بہت خراب ہے اسے دبا کر رکھو ڈر بہت بھیانک ہے اس کا سامنا کرنا سیکھو ٹینشن ڈپریشن اور بیچینی انسان کو تب ہی ہوتی ہے جب وہ خود کے لیے کم اور دوسروں کے لیے زیادہ سوچتا ہے سبر کرنا دنیا کے سامنے رونے سے کہیں بہتر ہے لوگ کہتے ہیں کہ درد بتانے سے کم ہوتا ہے اگر یا جسے اپنا درد بتاؤ وہی مجھا لیتا ہے سب کو اچھا سمجھ لینا یہ میری سب سے بری عادت ہے آپ کے پاس بس پیسہ ہونا چاہیے کیونکہ بھاون آؤ کی یہاں کسی کو کوئی قدر نہیں ہے جو وقتی اپنے پاس ہونے والی چیزوں سے سنتوش نہیں ہے اسے بھوش میں ملنے والی چیزوں سے بھی سنتوش نہیں ہوگا دوسروں کو اگر اپنی زندگی میں قیمتی بناؤ گے تو آپ خود ان کی زندگی میں سستے ہو جاؤ گے آپ اپنی سیلف رسپیک جتنی گراؤ گے لوگ آپ کو اتنا ہی اور مجبور کریں گے برا وقت آپ کو کمزور نہیں بلکہ چیمپئن بننا سکھاتا ہے بس یہی فرق ہے ہم دونوں میں وہ ہمیں فرصت میں یاد کرتے ہیں اور ہمیں ان کی یادوں سے فرصت نہیں ملتی وہ تم نہیں میری امید تھی جس نے میرا سب سے زیادہ دل دکھایا تھا پیار وعدوں سے نہیں احساس سے قائم رہتا ہے کش دکھنے کی زبردستی میں انسان اور بھی زیادہ اداس ہو جاتا ہے اب تو مذہب کوئی ایسا بھی چلایا جائے جس میں انسان کو انسان بنایا جائے چاہے کوئی کتنا بھی آپ کا اپنا ہو لیکن سب کچھ لوگ جھوٹ بھی اتنے وشواس کے ساتھ بولتے ہیں کہ آپ پہچان ہی نہیں باتے کہ وہ انسان آپ سے جھوٹ بول رہا ہے لوگوں کو آپ کی قدر تب ہوتی ہے جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے وشواس زیتنے میں تو پوری زندگی لگ جاتی ہے لیکن اسے توڑنے کے لیے ایک پل ہی کافی ہوتا ہے بدلنا تو تہہے ہر چیز بدلتی ہے کسی کا دل بدل جاتا ہے اور کسی کے دن بدل جاتے ہیں لوگ اتفاق سے صرف ملتے ہیں لیکن بچھڑتے سب اپنی مرجی سے ہیں بھول نہ سیکھ لیجے جناب اسی میں آپ کا یا انسان ہی ختم ہو جاتا ہے چرن ان کے چھونے چاہیے جن کے آچرن پوطر ہوں کسی کی عادت ہونا محبت ہونے سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے جو چیز آسانی سے مل جاتی ہے نا انسان اس کی کبھی قدر نہیں کرتا مطلب کے رشتے جتنے جلدی بنتے ہیں اتنے ہی جلدی ٹوٹ بھی جاتے ہیں بھمن اور اہنکار کی وجہ سے انسان خود ہی اپنے رشتوں کو بگاڑ لیتا ہے انسان کبھی بھیڑ میں نہیں کھوتا انسان کھوتا تب ہے جب وہ اکیلا ہوتا ہے کمزور ہوتے ہیں کچھ انسان جہاں گصہ آنا چاہیے وہاں پر رو دیتے ہیں کبھی کبھی بہت کچھ ہوتا ہے بول لیکن من کی بات من میں ہی رہ جاتی ہیں میں کبھی کسی کو آج مایا ہی نہیں جتنا پیار دیا اتنا پیار کبھی پایا ہی نہیں کسی کو میری بھی کبھی کمی محسوس ہو شاید خدا نے ایسا مجھے بنایا ہی نہیں آپ چاہے کتنا بھی شدد سے نبھالو رشتے لیکن بدلنے والا انسان پھر بھی بدل جاتا ہے بھولنے والے تو سارے بچ گئے مر تو وہ گئے جو اپنی محبت کو بھولا نہ سکے سچے دل سے ٹوٹ کر چہانے والے آخر میں اکثر خود ہی ٹوٹ جاتے ہیں کپڑوں کی میچنگ بٹھانے سے صرف شریر سندر دکھے گا رشتوں اور حالاتوں سے میچنگ بٹھا لیجئے آپ کی پوری زندگی سندر ہو جائے جوٹی امید دینے سے بہتر ہے کہ سچ بول کر آپ منع کر دو زندگی میں غلط فہمی رکھنا برتی کرنے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہو تو اپنی زندگی کے فیصلے اپنی پرستتیوں کو دیکھ کر لیں دنیا کو دیکھ کر اگر فیصلے کروگے تو ہمیشہ دکھی رہوگے زندگی ہوتی تو اپنی ہی ہے پر ایسے جینا دوسروں کے لئے پڑتا ہے لمبا دھاگا اور لمبی زبان کیول سمسیا ہی پیدا کرتے ہیں اس لئے دھاگے کو لپیٹ کر اور زبان کو سمیٹ کر رکھنا چاہیے آپ کیا ہیں یہ ضروری نہیں ہے لیکن آپ میں کیا ہے یہ بہت ضروری ہے پیتا ہوا کل آپ کے دماغ میں ہیں اور آنے والا کل آپ کے ہاتھ میں ہے مون سا جیون ہے انسان کا لیکن اہنکار ساغر سے بھی بڑا ہے یہاں ہر ایک شخص مسافر ہے ایک دن یادوں سے بھی چلا جاتا ہے پیتا ہوا کل کبھی واپس نہیں آتا پر بیتے ہوئے کل میں لوگوں کا برطا ہر وقت یاد آتا ہے لوگوں سے زیادہ امید مت رکھو پر نہ ہمیشہ اداس رہوگے اور لوگوں کو زرہ بھی فرق نہیں پڑے گا یہ رشتے بھی عجیب ہوتے ہیں بنا وشواز کے شروع نہیں ہوتے اور بنا دوخے کے ختم نہیں ہوتے مسئیبت کے سمیہ مدد کا دکھاوہ کرنے والے لوگ اکثر آپ کی تباہی کو دیکھ کر بہت کوش ہوتے ہیں حروسہ تو اپنی سانسوں کا بھی نہیں ہے اور ہم انسانوں پر کر لیتے ہیں اب مجھے تکلیف نہیں ہوتی چاہے کتنی ہی اچائیوں سے مجھے گرائی آ جائے کیونکہ مجھے ان ہاتھوں نے دھکا دیا ہے جن پر مجھے کچھ سے زیادہ یقین تھا جو آپ کی بھاؤناؤں کو سمجھ کر بھی آپ کو تکلیف دیتا ہو وہ آپ کا کبھی نہیں ہو سکتا آپ کا وشواس چٹان بھی ہلا سکتا ہے اور آپ کا شک آپ کے رشتوں میں چٹان کھڑی کر سکتا ہے آپ کبھی یہ مت سوچو کہ آپ اکیلے ہو بلکہ یہ سوچو کہ آپ اکیلے ہی کافی ہو زائعہ نہ کرو اپنے ارفاظ ہر کسی کے لیے بس خاموش رہ کر دے ہو کہ آپ کو سمجھتا کون ہے ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان درد سہنا بھی سیکھ جاتا سو آنکھ میں لایا نہ کرو دل کی ہر بات سب کو بتا یا نہ کرو لوگ ہاتھوں میں یہاں نمک لیے فردتے ہیں اس لئے ہر زکم سب کو دکھایا نہ کرو جب بہت کچھ ہوتا ہے کہنے کو تب انسان اکثر خاموش رہنے لگتا ہے لوگ اپنی جگہ بلکل ٹھیک ہوتے ہیں بس ہم انہیں کچھ زیادہ ہی اچھا اور اپنا مان لیتے ہیں نہ جانے کیا لکھا ہے تقدیر میں جسے بھی چاہو وہ دور ہو جاتا ہے جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو دو دن دور رہ کر دیکھو بات کرنا تو دور تمہیں وہ یاد بھی نہیں وہ انسان تمہیں اتنا ہی رولائے گا ہر کسی کو اپنا وقت دینا وقت کی بیزتی ہوتی ہے وہ لوگ کس درد سے گزرے ہوں گے جن کے ہم درد اپنے وعدوں سے مکرے ہوں گے سنسار مطلب سے چلتا ہے سردیوں میں جس سورج کا انتظار ہوتا ہے اسی سورج کا گرمیوں میں ترسکار بھی ہوتا ہے آپ کی قیمت صرف تب ہوتی ہے جب آپ کی ضرورت ہوتی ہے مجھے تو ان لوگوں پر ہسی آتی ہے جو باہر سے میرے ساتھ ہوتے ہیں اور اندر سے میرے خلاف ہوتے ہیں صحیح وقت پر صحیح بات سمجھ رہے والا اور غلط وقت پر صحیح بات کو سمجھ انے والا بہت ہی مشکل سے ملتا ہے تمہیں مجھ سے بہتر تو ملے گا پر تمہیں کبھی سکون نہیں ملے گا شکایت تو بہت ہے تیرے سے زندگی پر چک اسی لیے ہوں کیونکہ جو تُو نے مجھے دیا ہے وہ زندگی ہمیشہ اپنے حساب سے جیو اگر لوگوں کے حساب سے جیو گے تو نہ لوگوں کے رہو گے اور نہ ہی خود کے رہو گے بھروسہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ٹوٹنے پر کوئی آواز تو نہیں ہوتی لیکن اس کی گونج زندگی بھر سنائی دیتی ہے دھرم چاہے جو بھی ہو آپ اچھے انسان بنو حساب آپ کے کرموں کا ہوگا دھرم کا نہیں تیرے دھوکھے نے بدل دیا ہے مجھے اب نسوں میں کھون کی جگہ نفرت بہتی ہے جو لوگ پرواہ نہ کرنے کا ناٹک کرتے ہیں سب سے زیادہ پرواہ وہ ہی لوگ کرتے ہیں ان سے مٹ ڈر یہ جو بحث کرتے ہیں بلکہ ان سے ڈر یہ جو اپنا بن کر آپ کے ساتھ چھل کرتے ہیں جو اپنا نہ ہوا اس پر کبھی حق نہ جتانا اور جو آپ کا درد نہ سمجھ سکے اس کبھی اپنا دکھ مت بتانا زندگی میں سب سے زیادہ خوش وہی لوگ رہتے ہیں جو اکیلے رہنے کی کلا کو سیکھ جاتے ہیں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کن حالات میں جی رہے ہیں آپ کو خود ہی آپ کے حالات بدلنے ہوں گے آپ اپنے آپ سے اتنا مجبوط ہونے کا وعدہ کرو کہ دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کی من کی شانتی نہ بھنگ کر سکے جب کسی کی زندگی میں آپ کی جگہ پر کوئی اور آ جائے تو آپ کا پیچھے ہٹنا ہی بہتر ہوتا ہے اکثر انسان کو وہ ہی رشتے تھکا دیتے ہیں جو اس کا اکلوتا سکون ہوتے ہیں اس انسان کے روگوں کی کوئی دوا نہیں ہے جو دوسروں کی ترقی دیکھ کر جلتا ہے اب تم کیا مناؤ گے مجھے میں نے تو اب روٹ نہ ہی چھوڑ دیا دوستی بھی ضروری ہے رشتے بھی ضروری ہیں پر زندگی کے مشکلے اور برا وقت ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اکلے رہنے کی کلا کا آنا سب سے زیادہ ضروری ہے میری شہد جیسی زندگی کو کریلا کر دیا میں نے جسے بھی دل سے چاہا اسی نے مجھے اکیلا کر دیا بہت مجبوط ہو جاتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس کھونے کو کچھ نہیں بچتا ایک بات یاد رکھنا جو سب کا ہو جائے وہ کبھی کسی ایک کا نہیں ہو سکتا کچھ رشتے ٹوٹ جرور جاتے ہیں مگر ختم کبھی نہیں ہوتے مچھلیاں بھی خوش ہو گئی یہ جان کر کہ آدمی بھی آدمی کو جال میں فسانے لگا ہے کسی کو ہرانے کا شاک نہیں ہے ہمیں بس خود کو بے حساب آگے لے جانے کی زد ہیں ہمیں تم جس دن اپنی زندگی میں میری کمی پاؤ گے اس دن خود کو ماف نہیں کر پاؤ گے یوں ہی نہیں ہوتی بھی جناجوں میں صاحب ہر شخص اچھا لگتا ہے بس چلے جانے کے بعد جس انسان کو ہم بہت پیار کرتے ہیں زندگی میں وہ انسان ہمارا سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے کیونکہ وہ انسان جانتا ہے کہ ہماری کمزوری کیا ہے اتنے سمجھدار بنو کہ کسی کو ماف کرو لیکن اتنے بے وکوف مت بنو کہ دوخہ دینے والے پر دوبارہ وشواز کر بیٹھو جب کوئی سمجھے ہی نہ تو اسے سمجھانے کی ضرورت ہی کیا جب کوئی مانے ہی نہ تو اسے بتانے کی ضرورت ہی کی جن رشتوں میں ایک دوسرے کی فیلنگز کی رسپیکٹ ہی نہیں قدر ہی نہیں تو ان رشتوں کو جبردستی کھیچنے کی ضرورت ہی کی جیت کس کے لیے اور ہر کس کے لیے زندگی بھر کی یہ تقرار کس کے لیے جو بھی آیا ہے وہ جائے گا ایک دن پھر انسان کو اتنا اہنکار کس کے لیے جس کو کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا یقین مانیے اسے کسی ایک سے بہت فرق پڑتا ہے سچے دل سے کسی ضرورت مند کی مدد کر دیکھو اگر دل کو سکون نہ ملے تو کہنا جسے جانا ہے اسے جانے دو وہ اگر آج رک بھی گیا تو کل چلا ہی جائے گا کوئی تو ایسی بات کرو جس سے پتا چلے کہ تم میرے ہو کسی کو اگنور کرنے میں اور بزی رہنے میں بہت فرق بلکہ خوبصورتی اس میں ہے کہ ہم دوسروں سے کیسا وہوار کرتے ہیں خود خوشی سویکار کرنے والا سماج خود کی خوشی سے کی گئی شادی کبھی سویکار نہیں کر پاتا کسی کی اگر عادت دیکھنی ہے تو اسے عزت دو اور کسی کی اگر فطرت دیکھنی ہے تو اسے آزادی دو مجھے کمزور سمجھنے کی گلتی مت کرنا میں پیار اور وار وقت آنے پر دونوں کرنا جانتا ہوں خاموشیاں کبھی بے وجہ نہیں ہوتی کچھ درد ہی ایسے ہوتے ہیں جو آواز تک چھین لیتے ہیں چہرہ صاف دل میں داغ مو پر آب اور پیچھے سام بس یہی دنیا کا سچ ہے وقت رہتے ہی خود کو بدل لینے میں بھلائی ہے کیونکہ اگر وقت نے بدلا تو بہت تکلیف ہوگی آج کے دور کا وہی رب ہے جس کے پاس پیسہ اور پد ہے آج رشتے کا دوسرا نام پیسہ بن گیا ہے کرم کتنے بھی گندے کیوں نہ ہو اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کی انپڑتا آپ کے برے کرم آپ کا برا وہوار سب کچھ ماف کر دیا جائے گا یہ کلیوگ ہے صاحب یہاں بروں کے ساتھ برا ہو یا نہ ہو پر اچھو کے ساتھ برا ضرور ہوتا ہے کچھ لوگ مطلب کے لیے ہی ہر رشتہ جوڑتے ہیں اپنا کام بنا کر سچے لوگوں کا دل توڑتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ چالا کوئی نہیں پر حقیقت میں وہ خود اپنی قسمت فوڑتے ہیں اگر انہیں جانا ہے تو جانے دو کیوں پگڑ کر رکھنا ہے رشتوں میں پیار اچھا لگتا ہے پیک مانگ نہ نہیں ایک بار جب آپ کو لگے کہ آپ کسی کے دوارہ ٹالے جا رہے ہیں تو انہیں پھر کبھی پریشان مت کرو ایک حد تک ٹوٹ جانے کے بعد انسان اپنے حق میں آئی خوشیاں بھی دھکرا دیتا ہے جنہوں نے آپ کو کشٹ دیا ہے کشٹ تو انہیں بھی ملے گا اور وشواص رکھنا آپ کو یہ دیکھنے کا موقع بھی ملے گا اپنا وہ ہوتا ہے جو کسی اور کے لیے آپ کو نظر انداز نہ کرے ارے قدر کرنی ہے تو جیتے جی کرو ارثی اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں جب چاپ سہتے رہو تو آپ اچھے ہو اور اگر آپ بول پڑو تو آپ سے برا کوئی بھی نہیں ہے ہر رشتے کی الگ الگ سیمائے ہوتی ہیں لیکن جب بات آتم سمان کی ہو تو وہاں رشتہ ختم کر دینا ہی صحیح ہوتا ہے سہارے انسان کو کھوکھلا کر دیتے ہیں اور امیدیں انسان کو کمزور کر دیتی ہے اسی لئے اپنی طاقت کے بل پر جینا شروع کرو کیونکہ آپ سے اچھا ساتھی اور ہمدرد آپ کا اور کوئی نہیں ہو سکتا قسمت اور اپنوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے یہ دونوں کبھی بھی پلٹ سکتے ہیں نرم دل ہیں امید کرنا غلط نہیں ہوتا پر ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم غلط لوگوں سے امید لگا بیٹھتے ہیں شبد کا بھی ایک اپنا سواد ہے بولنے سے پہلے کچھ چکھ لینا چاہیے اگر خود کو اچھا نہ لگے تو دوسروں کو کیسے اچھا لگے گا دل تو ابھی بھی زندہ ہے بس اب فیلنگز مر گئی ہیں کر دیا آزاد ان کو جو ہمارے دل میں رہ کر باپ کسی اور کے دیکھتے تھے جس انسان نے دکھ میں خوش رہنا سیکھ لیا سمجھ لینا کہ اس انسان کی زندگی سفل ہو چکی ہے زندگی میں آپ مسکرانہ سیکھ لو رونا تو لوگ سکھا ہی دیں گے